موسیقی اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرنامے کے ساتھ حاضر تسکین زفر اور شفیق الرحمن پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے کہا کہ کھلے آسمان ترے رات گزارنے والے بے گھر افراد کے لیے لاہور میں آرسی پناہ گاہیں تامیت کی جا رہی ہیں وزیر خارجہ نے اپنے بھارتی ہم منصب مشرقی پنجاب کے وزیراعلا اور سابق کرکٹر نفجد سنگھ سدھو کو بدھ کے روز کا تارپل رہداری کے سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب میں شرکت کی دعوت دی ہے بری فوج کے سربراہ نے انصداد دہشتگردی کی کاروائیوں میں خصوصی سروسیز گروپ کے کردار کی تاریخ کی ہے وزیر طوانائی نے کہا ہے کہ بجلی کی چوری پر قابو پانے کے لیے میٹروں کا جدید نظام اتارف کرایا جائے گا اور ایریل بندل کیبلز پچھائی جائیں گی تربیلہ فور توسیل منصوبے کے تینوں یونٹ مکمل طور پر فعال ہو گئے ہیں اور قومی گرٹ کو بجلی فراہم کر رہے ہیں وزیر ریلوے نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری کے تحت اگلے ماہ پشاور سے کراچی تک بڑی ریلوے لائن کو بہتر بنانے کا کام شروع کیا جائے گا سپریم کورڈ نے کراچی میں تجاوزات کے خلاف کاروائی جاری رکھنے کی فتایت کی ہے خیبر پختونخواہ حکومت نے صوبے میں انفارمیشن ٹکنالوجی کے فروغ کے لیے ڈیجیٹل پالیسی کے منظوری دی ہے اقوام متحدہ کی سیکریٹی جنرل نے کراچی میں چینی قونسو خانے اور عرقزی میں کلائی آبازار پر دہشتگردی کی ہم لوگ کی مضمت کی ہے اقوام متحدہ میں پاکستان نے انمیشنز کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے اقدامات کی حمایت جاری رکھنے کے اپنے عظم کا عیادہ کیا ہے چین میں پاکستان کے سفیر نے بیجنگ میں ایک یونیورسٹی فورم میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی رکھداری دونوں ملکوں کے درمیان عظیم دوستی کو مزید مستحکم کرنے میں محرک کی حیثیت رکھتی ہے بھارت کے سابق صدر پرناب مکجی نے اپنے ملک میں بڑھتی ہوئی ادم برداشت اور انسانی حقوق کی خلافرسیوں پر گیری تشبیش ساہر کی ہے ترکی نے اپنی سہرت کے ساتھ شام میں نگران چوکیاں قائم کرنے کے امریکے منصوبوں پر تحفظات کا اظہار کیا ہے پاکستان نے آج نیوزلینڈ کے خلاف دوبائی میں دوسرے کرکٹس کے پہلے دن اپنی پہلی اننگز میں کھیل کے خطام پر چار بکٹوں کے نقصان پر دوستو ساتھ رنز بنائے اہم خبروں کا خلاصہ ہم نے آپ تک پہنچایا اور اب خبروں کی تفصیل وزیراعظم امران خان نے کہا ہے کہ لاہور میں کھلے آسمان تلے فٹپاتھوں پر سونے والے بے گھر افراد کے لیے آرزی رہشگاہیں تعمیر کی جاری ہی ہیں انہوں نے آج ایک ٹوٹر پیغام میں کہا کہ میں نے وزیراعلا پنجاب عثمان بستار سے کہا ہے کہ فٹپاتھ پر سونے والے افراد کو چھت کی فراہمی تک ان کے لیے خیمے لگائے جائیں اور انہیں کھانا مہیا کیا جائے انہوں نے کہا کہ یہ اقدام سرد موسم کے پیش نظر کیا گیا ہے یاد رہے کہ وزیراعظم امران خان نے اس ماہ کے آغاز میں معاشرے کے ان غریب اور نادار افراد کیلئے لاہور میں پنہکا کے قیام کا سنگ بنیاد رکھا تھا جو کھلے آسمان تلے سڑکوں پر رات بسر کرتی ہیں حکومت شلٹر ہومز کی تعمیر کیلئے پانچ مقامات کی نشاندہ ہی کی ہے جن کے بارے میں وزیراعظم نے کہا ہے کہ انہیں سینٹر آف ایکسلنس میں تبدیل کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ پشاور اور کراچی میں بھی اس منصوبے کیلئے مقامات کا تعیون کیا جا رہا ہے پاکستان نے بھارتی وزیر خاجہ سشما سوراش بھارتی پنجاب کے وزیراعلا کیپٹن امریندر سنگھ اور پنجاب کے بلدیات سیاحت اور سخافت کے وزیر نفجوت سنگھ سندھو کو آئندہ بت کو کرتارپور رہداری کا سگی بنیاد رکھنے کی تقریب میں شرکت کی دعوتی ہے یہ بات وزیر خاجہ شاہ محمد قریشی نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا مصبت رویہ اور خلوص دنیا کے سامنے ہے بھارت کے وزیراعظم نریندر موٹی نے کہا ہے کہ کرتارپور رہداری پاکستان اور بھارت کے عوام کے درمیان ایک پل کے طور پر کام کرے گی جس سے بہتر مستقبل کی راہ ہموار ہو سکتی ہے پریس ٹریسٹ آف انڈیا کے مطابق انہوں نے ان خیالات کا اظہار نئی دلی میں بابا گرو نانک کے جنم دن کے حوالے سے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا بھارت کے وزیراعظم نے دونوں ملکوں کے درمیان عوامی سطح پر روابط کی ضرورت پر بھی زور دیا کینیڈا کے دو سو پینٹیس سکھیاتریوں کے ایک وفد نے آج سیالکوٹ میں گروتوارہ بابی دیویری کا دورہ کیا انہوں نے اپنی مذہبی رسوم اداکیوں اور خیراتی لنگر تخصیم کیا وفد نے سکھ برادری کی سہولت کی خاطر پاکستان اور بھارت کی کرتارپور رہداری کھولنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا بری فوج کی سربراہ جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا ہے کہ پاک فوج کا خصوصی سرویسز گروپ دنیا کی بہترین سپیشل فورس ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات ہمارے ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے نمائندے ہم آت کیانے سے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے آج تربیلہ میں پاک فوج کے سپیشل سرویس پروپ کے ہیڈکوارٹرز کا دورہ کیا جس کا مقصد ایس ایس جی کے کرنل کمانڈنٹ کی تائیناتی کی تقریب میں شرکت کرنا تھا تقریب میں میجر جنرل رفیق عابد کو سرویس کا پہلا کرنل کمانڈنٹ تائینات کیا گیا اس موقع پر ایس ایس جی کے حاضر سرویس اور ریٹائر افسران اور اہلکاروں سمیت مہمانوں سے گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ ایس ایس جی سخت نینت اور عالی پیشاورانہ مہارت کی حامل فورس ہے اور اس میں عظیم قربانیوں سے یہ بات ثابت کر دی ہے آرمی چیف نے خصوصا انصداد دہشتگردی آپریشنز میں ایس ایس جی کے لازوال کردار کو خراج تحسین پیش کیا جنرل کمر جعوید باجوا نے یادگار شہدہ پر پھولوں کی چادر بھی ٹڑھائی وزیر طوانائی عمر ایوب خان نے کہا ہے کہ بجلی کی چوری پر خواہو پانے کے لیے بجلی کے میٹرو کا جدید نظام متعارف کرایا جائے گا اور ایریر بندل سکیبل بچھائی جائیں گی انہوں نے ایک انٹرو میں کہا کہ اس نظام سے بجلی چوری کی روک تھام میں مدد ملے گی اور درست میٹر ریڈنگ یقینی بنائی جا سکے گی وفاقی وزیر نے کہا کہ طوانائی دیویشن نے بجلی کی چوری سے نمٹنے اور پیداواری اور ترسیلی استعداد کار بڑھانے کے لیے ایک منصوبہ وضع کیا ہے انہوں نے کہا کہ طوانائی دیویشن بجلی چوروں کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے صوبائی حکومتوں مقامی انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تعاون سے خصوصی ٹاسپورٹ سے قیام کے لیے خصوموں سے رابطے میں ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ بجلی چوری روکنے کی صلاحیت کی حامل اے بی سی طائریں ابتدائی طور پر آئیسکو پیسکو اور لیسکو کی حدود میں بچھائی جائیں گی اور اس منصوبے کا تخمینہ نوے کروڑ ڈالر لگایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کے لیے مالی معاونت ایشیای ترقیاتی بینک فرہم کرے گا انہوں نے کہا کہ ان اقدامات سے بجلی چوری اور گردشی قرضوں میں کمی آئے گی تربیلہ فور منصوبے کے تینوں پیداواری یونٹس کی کارکردگی جانشنے کے لیے کامیاب ٹیسٹ کیا گیا ہے وابڈا کے ترجمان کے نے کہا کہ یہ ٹیسٹ بجلی گھر کے تمام پیداواری یونٹس کی مکمل طور پر فعال ہونے پر کیا جاتا ہے ترجمان نے کہا کہ تربیلہ فور کی ٹربائن کا بھی ایک دین القامی ماہر کی موجودگی میں ٹیسٹ کیا گیا ترجمان نے کہا کہ تربیلہ فور توسیح منصوبے کے تین پیداواری یونٹس گرد کو بجلی فرہم کر رہے ہیں تربیلہ فور توسیح منصوبے سے اب تک ایک ارب چھبیس کرو روپے کی سستی بجلی پیدا کی گئی ہے ریلوے کے وزیر شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پشاور سے کراچی تک ریلوے لائن ایمل ون کی مرمت کا کام اگلے ماں کے آخر تک مکمل کر لیا جائے گا انہوں نے آج پشاور میں صاحبیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ٹریک کی مرمت چین پاکستان اقتصادی رہ داری کا حصہ ہے مزید تفصیلات ہمارے پشاور کے رمائندے پلک نیاز کی اس رپورٹ میں آج پشاور میں صاحبیوں سے بات کرتے ہوئی وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے کہا کہ آئندہ مہینے کے آخر تک پشاور سے کراچی تک ریلوے ٹریک ایمل ون کی تزین و عرائش کی جائے گی جو کہ چین پاکستان اقتصادی رہ داری منصوبے کا حصہ ہے انہوں نے کہا کہ ریلوے ٹریک ایمل ٹو کوٹلی سے اٹک تک اور ریلوے ٹریک ایمل ٹری کوٹا سے تبتان تک کی تزین و عرائش بھی چین پاکستان اقتصادی رہ داری منصوبے میں شامل کی جائے گی وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ رحمان بابا ایکسپریس ٹرین کا افتتہ پچیس دسمبر کو کیا جائے گا جو کہ پشاور اور کراچی کے مابین چلائی جائے گی سفاری ٹرین پشاور والی اور سفاری ٹرین میوزیم سے ٹیکسلا تک دونوں چلانے جا رہے ہیں لیکن اس کا ہم ابھی انیشیلی ہماری پچیس دسمبر تک ہم اس کا ٹنڈر دیکھیں ہم وہاں شاپس بھی کھولنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کو روزگار بھی ملے اور میں نے ریلوے کو کہا کہ ایک ہزار مزید سٹال جو ہے پاکستان کے ریلوے سٹیشنوں پر لگائے جائیں اور ایک ہزار پٹرول پمپ کی زمین لیزنگ کے لیے بھی ٹنڈر کی جائیں اس سے پہلی وفاقی وزیر نے لوکوموٹو فیکٹری رسالپور کا دورہ کیا اس موقع پر بات کرتے ہوئی انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان ریلوے کو ایک منافع بخش ادارہ بنانے کے لیے اس میں اصلاحات متعارب کرا رہی ہے اور ریلوے انجنوں کو جدیب ٹیکنالوجی سے لیس کیا جا رہا ہے ریلوے کی امدنی بڑھانے کے حوالے سے شیخ رشید نے بتایا کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کی ریلوے میں سرمایہ کاری کرنے کی حوصلہ ابزائی کی جائے گی تاکہ ریلوے کی امدنی کو بڑھایا جا سکے اس موقع پر وفاقی وزیر نے پاکستان ریلوے اس کے لیے غیر مایاری انجن ہریدنے پر سابقہ حکومتوں کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا پاکستان کے قائم اکام جیف جسٹس گلزار احمد نے حکم دیا ہے انہوں نے آج سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں ایک اشلاس کی صدارت کرتے ہوئے شہر میں تمام جیلوں اور پارکوں کو بحال کرنے کی ہدایت کی جسٹس گلزار احمد نے واضح کیا کہ انصداد تجاوزات آپریشن کے دوران کوئی مضاحمت یا رکاوٹ پرداشت نہیں کی جائے گی ادھر جسٹس گلزار احمد نے ایک اور اشلاس کی صدارت کرتے ہوئے دو ہفتے کے اندر سندھ فرانزک لیپ کے قیم کا بھی حکم دیا پنجاب کے وزیر محنت اور انسانی وسائل انصر مجید نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت کی اس سال کی لیور پالیسی کی مساودے کی خاص بات پیشہ ورانہ اور صحت کا تحفظ ہے انہوں نے آج لاہور میں جرمنی کی تنظیم گز کے ساتھ ایک اشلاس میں کہا کہ کام کے جگہ پر محنت کش پرادری کی صحت اور تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا صوبائی وزیر نے سنتکاروں اور آجروں کیلئے محنت کشوں کو ضروری حفاظتی ساز و سامان اور ماحول کی فراہمی کو لازمی قرار دینے کی ضرورت پر سور دیا انہوں نے کہا کہ لیبر قوانین میں حقیقت پنسدانہ ترامیم کی گئی ہیں تاکہ محنت کش طبقے کا میار زندگی بہتر بنایا جائے مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے وزیر نورلہ قادری نے کہا ہے کہ حکومت آئندہ سال کے آزمین حج کے لیے زیادہ زیادہ ورکشاپوں اور تربیتی نشستوں کا احتمام کرے گی انہوں نے آج کراچی میں ایک فقیب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم آزمین کی تربیت پر بھرپور توجہ دیں گے تاکہ حج سے قبل تمام مسائل حل کیے جا سکیں انہوں نے کہا کہ آزمین کی مذہبی اور روحانی تربیت بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے انہوں نے کہا کہ آزمین کا اس مقدس فریضے کی ادائیگی کے لیے جسمانی طور پر صحت مند ہونا بھی بہت ضروری ہے اور اس سلسلے میں مکمل تعاون کیا جائے گا یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں پنجاب کے وزیرعالہ سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ عوام کے مسائل کے حل کے لیے کام نہ کرنے والے سرکاری افسروں کے خلاف کار روائی کی جائے گی اس حوالے سے مزید تفصیلات ہمارے لاہور کے نمائندے قاسم بخاری سے پنجاب کے وزیرعالہ سردار عثمان بزدار نے آج لاہور میں مختلف شہروں سے آنے والے لوگوں سے ملاقات کی انہوں نے لوگوں کے مسائل سنیں اور حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیرعالہ نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت کمزوروں کے ساتھ کھڑی ہے انہوں نے کہا کہ تین ماہ میں جتنا کام موجودہ حکومت نے کیا اتنا ماضی کی کسی حکومت نے اپنے دور میں نہیں کیا انہوں نے کہا کہ ہماری طاقت عوام ہیں اور عوام کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھتا ہوں وزیرعالہ نے کہا کہ عام آدمی کا میار زندگی بلند کرنے کے لیے فوس اقدامات کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کھوکلے ناروں کا دور گزر چکا اب عوام کی خوشحالی کا دور ہے اور عوامی خدمت کے سوا ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں کسی کو عوامی خدمت کے سفر میں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے وزیرعالہ نے کہا کہ عوام کے مسائل حل کرنے والے ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور جو عوامی مسائل حل نہیں کریں گے ان کے خلاف کاروائی ہوگی سردار عثمان بزار نے کہا کہ عوامی شکایات کے ازالے کا باقائطی سے خود جائزہ لینا ہوگا پنجاب کے سین وزیر عبدالعلیم خان نے کہا کہ نئے بلدیات نظام میں عوام کے مسائل حل کیے جائیں گے انہوں نے بات آج لاہور میں صوبائی وزیر خالد محمود کی قیادت میں ایک وفد سے ملاقات میں کہی ملاقات میں مقامی بلدیاتی نظام سے متعلق امور پر باتچیت کی گئی سینے وزیر نے کہا کہ ہم پنچائیت اور دہی کاؤنسل کا نظام رائچ کریں گے انہوں نے کہا کہ اگرچہ صورتحال سازکار نہیں ہے تاہم کارکردگی بہتر بنائی جا سکتی ہے پنجاب کی اطلاعات و ثقافت کے وزیر پیاز الحسن چوہن نے کہا ہے کہ پاکستان آئندہ پانچ برسوں میں ترقی آفتہ اور کشال ملک کے حیثیت سے ابرے گا انہوں نے آج لاہور میں ایک تقریب کے دوران ڈاکٹروں اور ان کے معاون عملے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم عمران خان پاکستان کی خاطر دیگر ملکوں کے دورے کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم عوام کو طبی سہولیات کی پرامی یقینی بنانے کے لیے صحت کارٹ کا دائرہ کار وسیع کر رہے ہیں جنیب پنجاب کے تین اصلہ بہاولپور، رحیم جارخان اور بہاولنگر میں بجلی چوری و ملوث افراد کے خلاف کاروائی پیجی سے جاری ہے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کے بہاولپور کے نمائندے سجاد پرویس جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون نائن پر موجود ہیں جی سجاد پرویس جی یہ بہت بڑا اپریشن موزان الیکٹک پاور کے اپری وید کو سٹارٹ کیا ہے جنہیں بھی پنجاب کے تین اصلہ بہاولپور رہی جاتا ہے اور اس کے پیس جنہیں جو بجلی چوری کر رہے ہیں ان کے خلاف اپریشن کیا گیا اور آسفلس افراد کو انہوں نے گریستار کر لیا ہے جن میں سے جو بجلی چوری کرتے ہو پکڑے گئے ہیں اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لائن لاؤڈس میں کمی لائی جا سکے اور ہم آپ کو سر بیو میں ملا پاسکور بجلی کے فرامی تو ان کے درائے جا سکے اور سن سے بیاتری اثرات کے جو ہے ان کے فرامی آنس آج کے ان کی فردہ پروسیڈنگز کے لیے مقدمات جوابی گئے گئے ہیں اور نیفکو کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سیلو ازلا محاول پور نہیں ارسان اور محاول دنگر میں پاسکور بجلی چورو کے فرامی جو یہ کریک ڈاؤن جاری ہے اس میں کسی کو معافی کیا جائے گا اور جلد جلدیس آپریشن کو کامیابی ایک ساتھ مکمل کیا جائے گا مہت شکریہ سجاد پرویز فورن سرویس اکیڈمی اسلامباد میں زیر تربیت 22 دوست ممالک کے سفارتکاروں کی وفت نے پنجاب سیف سٹیز ایتھارٹی کا تدریسی دورہ کیا 31 رکلی وفت میں چین شام نیپول عراق عزباکستان کیغزستان آزربائیجان گنی کینیا تاجکستان جبوتی مالدیب تھائیلینڈ الجزائر انٹیگا اور باربرورا گیمبیا کسوو لائبریا مورتانیا ساؤ ٹوم اینڈ پرینیپی سیرلیون اور یوگنڈا کے نوجوان سفارتکار شامل تھے شرکا کو چہرے کی شناخت نمبر پلیٹ کی شناخت ٹریفک کے انتظام اور الیکٹرونک چالان جیسی ٹکنالوجیز کا مشاہدہ کرایا گیا سفارتکاروں نے اس منصوبے کی کامیابی کو سراہا اور اس منصوبے پنجاب کی کامیابی قرار دیا سن کے گورنر عمران اسماعیل نے کہا ہے کہ ملکی معیشت کے مصبت آشاری اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ پاکستان علاقائی سطح پر معیشت کے میدان میں حکمرانی کرے گا وہ آتھ کراچی میں کراچی سکول آف بزنس اینڈ لیڈرشپ کے چوتھے سالانہ جلسہ تقسیم اصنات کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے اس حوالے سے مزید تفصیلات ہمارے ریڈیو پاکستان کراچی کی نمائندے محمد وقاس ہے جو اس وقت لفن لائن پر حمایست موجود ہیں جی وقاس بتائیے گا جی بالکل طلبہ و طلبات سے خطاب میں گورنر سن ایمان اسماعیل نے آدمی سطح پر معیشت کے میدان میں کابیان بھی کے لیے باطلائیت اور ہنرمند بزنس گریجویٹ کی تیاری کو ناغوزی قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ آج بزنس ایڈویسٹریشن کا شعبہ ماضی کے مقابلے میں کئی گناہ وصی اور مفید ہو چکا ہے جس کی بنیادی وجہ عالمی سطح پر لائک اور قابل بزنس گریجویٹ کی مانگ ہیں جس پہ ہر گزرشے وقت کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے ایمان اسماعیل نے مزید کہا کہ پاکستان کے اندر بزنس اسٹیڈیس میں طلبہ و طالبات کا بھرتا ہوا رجحان اس عمر کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ نوجوان نسل اس شعبے کی بدولت ملنے والے فوائد اور مواقعوں سے بخوبی واقف ہیں اور گورنر سن نے کہا کہ ملکی معیشت کے بہتر اشاری اس بات کی واضح داری نہیں کہ آنے والے وقت میں پاکستان کا مطلب کتے کی سطح پر معاشی میدان میں حکمانی کرے گا اور اس مشن کی تکمیر کے لیے ہم کو ابھی سے زیر تعلیم دیتریس اسٹیڈیس اسٹیڈنٹس کو عالمی تقاضی سے ہم اہانس ہونا پڑے گا جی بہت شکریہ یہ تھا ہمارا نمائن دے محمد بقاس چین کے صفیر جاؤ جنگ نے آج کراچی میں سندھ کے وزیراعلا سید مراد علی شاہ سے ملاقات کی اس حوالے سے مزید تفصیلات ہمارے ریڈیو پاکستان کراچی کے نمائندے الطاف پیر سادو سے ملاقات میں چین کے صفیر نے چین کے کونسلیٹ پر حملے کو ناکام بنانے اور فوری طور پر ان سب سے رابطہ کرنے پر وزیراعلا سندھ کا شکریہ آدھا کیا اس موقع پر بات چیت کرتے ہوئے سید مراد علی شاہ نے کہا کہ چین ہی ہمارے بھائی ہیں اور ان کی حفاظت ہمارے لئے بہت اہم ہے سید مراد علی شاہ نے کہا کہ وہ واقعے کے فوراں بعد چین کے کونسل آنے گئے جبکہ امن امان سے متعلق ایک ہنگامی اجلاس بھی طلب کیا وزیراعلا نے چین کے صفیر کو بتایا کہ انہوں نے شہر میں موجود تمام کونسلیٹ کی سیکیورٹی آجت کرانے کا حکم بھی دیا ہے سید مراد علی شاہ نے کہا کہ دہشت گرد بلوچستان سے آئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے وزیراعلا بلوچستان سے اس زمن میں بات جد کی ہے اور ہم سند بلوچستان سرحت پر سیکیورٹی مزید سخت کرنے جا رہے ہیں سید مراد علی شاہ نے کہا کہ کراچی کو محفوظ بنانے کے منصوبے یعنی سیف سٹی پروجیٹ کو بھی جلد مکمل کر لیا جائے گا انہوں نے کہا کہ کونسلیٹ کی جوٹی پر معمول تمام الکاروں کو بلیٹ پروف جیکٹ فراہم کی جائیں گی ملاقات میں کراچی میں چین کے کونسل جنرل وانگ یو چیف سیکریٹری سند آئی جی سند پولیس اور دیگر حکام بھی موجود تھے کراچی میں چینی کونسل خانے پر حملے کی ایف آئی آر ایسے چو بوٹ بیسن کی مضایت میں آج مہک بین صداد دشتگردی کے تھانے میں دچ کرا دی گئی ادھر واقع کی مختلف پہلوں سے تفتیش پیچھا رہی ہے سند رینجرز نے آج کراچی کے مختلف علاقوں میں کاروائیوں کے دوران قتل، بتہ خوری، سٹریٹ کرائمز ڈکیٹی اور منشیات فروشی میں ملوث تیرہ مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا رینجرز نے ان کے قبضے سے اسلحہ، منشیات اور لوٹا گیا سامان بھی برامت کر لیا سند حکومت نے آج کراچی کے علاقے یاسین آباد میں کھانے پینے کی غیر میاری اشیاء تیار کرنے والے چار غیر قانونی کارخانوں کو سربا مہر کر دیا سند کے محکمہ خوراک کے ترجمان نے کہا کہ ان کارخانوں میں آلودہ اور غیر میاری تیل سے مزرس صحت چوکلیٹس، ٹوفیاں اور پاپ پر تیار کیے جاتے تھے انہوں نے کہا کہ کارخانوں کے مالکان کے خلاف قانونی کاروائی بھی شروع کر دی گئی ہے خیبر پختونخواہ حکومت نے صوبے میں انفرمیشن ٹکنالوجی کے فروغ کے لیے ڈیجیٹل پالیسی کی منظوری دی ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات ہمارے پشاور کی نمائند امتی اللہ کی اس ریپورٹ میں آج ریڈیو پاکستان پشاور سے ایک خصوصی انٹریو میں وزیرالہ خیبر پختونخواہ کے معاملے خصوصی برائے انفرمیشن ٹکنالوجی کامران خان بنگش نے کہا کہ ان کے مات میں نے ایک بڑا سنگے میل عبور کیا ہے جس کے تحت صوبے کی پہلی ڈیجیٹل پالیسی کی منظوری دی گئی ہے وزیرالہ کے معاملے خصوصی کامران خان بنگش نے بتایا کہ حکومت صوبے کے تمام سکولوں میں انفرمیشن ٹکنالوجی کی شعبے کی بہتری کے لیے بھی مختلف پروگراموں پر عمل درامت کر رہی ہے بلوچستان کی حکومت صوبے کے تمام پسپاندہ علاقوں میں عوام کو بلا امتیاز صحت کی بنیادی اور جدید سہولیات کی پرامی کے لیے کوشش آہ ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات ہمارے کوئٹا کی نمائندے حسین فاروق سے صوبائی مکمہ صحت کے ترجمہ نے آج لیڈیو پارستان کوئٹا کی نمائندے کو بتایا کہ دو آزار اٹھارہ انیس کے صوبائی بجٹ میں انیس عرب سے زیادہ روپے مختص کیے گئے ترجمہ نے کہا کہ صوبائی حکومت ہپٹائٹس ٹیبی اور ملیریا کے مریضوں کو مفت ادویات فرام کرے گی اسی طرح مالی سال دو آزار اٹھارہ انیس میں صوبے بر کے نوے دعی سیت مراکز کی بحالی اور برامت کی جائے گی اور اس کے علاوہ ستر کرو روپے کی لاغت سے جدید مشنری خریدی جائے گی انہوں نے مزید کہا کہ بولان میڈیکل کالیج کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کے لیے ایک عرب روپے مختص کیے گئے گلگت پلتستان کی حکومت عوام کو صحت کی مناسب سہولت فرام کرنے کے لیے سطور ڈیامیٹ ڈویجن میں کئی ترقیاتی سکیموں پر کام کر رہی ہے محکمہ صحت کے ترجمہ نے آج ریڈیو پاکستان کے گلگت کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چلاس اور اسطور کے ڈسٹرکٹ ہیٹ کوارسٹس ہسپتالوں کو بہتر بنائے جا رہا ہے حسن آباد ہنزہ نالے میں گلیشئر میں اضافہ ہو رہا ہے اور تیزی سے پھیل رہا ہے مزید تفصیل ہمارے گلگت کے نمائندے شیر محمد سے ہنزہ میں حسن آباد نالے میں گلیشئر بڑھ رہا ہے اور علاقے میں پھیل گیا ہے تفصیلات کے مطابق گلیشئر میں اضافہ اور فیلاو کی وجہ سے حسن آباد ہنزہ نالے میں پانی بند ہوا ہے جس سے مرتضاباد اور حسن آباد میں آپاشی کے لیے پانی موجود نہیں ادھر ایک اشاریہ پانچ میگا وارٹ حسن آباد پن بجلیگر پانی نہ ہونے کی وجہ سے بند ہوا ہے اس سے سنٹرل ہنزہ بجلی کی سولت سے محروم ہوا ہے علاوازی نالے میں زیر تعمیر دو میگا وارٹ پن بجلیگر منصوبے کے حوالے سے بھی خدشات پیدا ہو رہے ہیں ادھر امایدین حسن آباد نے حکومت سے اس صورتحال کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے گلگت بلدستان میں قدرتی افات سے بجاؤ کے ادارے جی بی ڈی ایم اے نے ماہرین ارزیات کی ایک ٹیم جلد جیل کی سروے کے لیے بجوانے کا فیصلہ کیا ہے گلگت سے ہمارے نمائندے شیر محمد کی ریپورٹ آپ نے سنی خاتون فائٹر فلائنگ آفیسر مریم مختار شہید کی آج دوسری ورسی منائی گئی وہ پاک فضائیہ کی پہلی خاتون پائلٹ تھی جنہوں نے فرائس کی ادائیگی کے دوران جام شہادت نوش کیا دو سال قبل وہ مشن پر تھیں جب ان کا تربیتی تیارہ ظلمیاں والی کے علاقے کندیاں میں گر کر تباہ ہو کیا تھا پنجاب کی وزیرالہ سردار عثمان بزدار نے اس موقع پر ایک پیغام میں کہا کہ شہید پائلٹ مریم مختار پاکستان کا فخر اور قوم کے لیے جرت و حمد کی علامت ہیں یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ٹاپ سٹوریز پر وزیرالہ نے کہا ہے کہ کھلے آسمان تلے رات گزارنے والے بے گھر افراد کیلئے لاہور میں آرچی پناہ گاہیں تعمیر کی جا رہی ہیں وزیر خارجہ نے اپنے بھارتی ہمنصب مشیقی پنجاب کے وزیرالہ اور سابق کرکٹر نفجد سنگھ سدھو کو بدھ کے روز کرتار پر رہداری کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں شرکتی دعوتی ہے بری فوج کے سربراہ نے انصداد دہشتگردی کی کاروائیوں میں خصوصی سروسس کروپ کے کردار کی تعریف کی ہے وزیر طبانائی نے کہا ہے کہ بجلی کی چوری پر قابو پانے کے لیے میٹروں کا جدید نظام متعارف کرائے جائے گا اور ایریل بندل کیبلز پیشائی جائیں گی تربیلہ فور توسیح منصوبوں کے تینوں یونٹ مکمل طور پر فعال ہو گئے ہیں اور قومی گرٹ کو بجلی فراہم کر رہے ہیں وزیر ریلوے نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری کی تحت اگلے ماہ پشاور سے کراچی تک بڑی ریلوے لائن کو بہتر بنانے کا کام شروع کیا جائے گا سپریم کورٹ نے کراچی میں تجاوزات کے خلاف کاروائی جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے خیبر پکونخواہ حکومت نے صوبے میں انفارمیشن ٹکنالوجی کے فروغ کے لیے ڈیجیٹل پالیسی کی منظوری دی ہے اقوام متحدہ کیے سیکریٹی جنرل نے کراچی میں چینی قانسل خانے اور اورکسی میں کلائے بازار پر دہشت گلتی کی حملوں کی مضمت کی ہے اقوام متحدہ میں پاکستان نے انمیشنز کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے اقدامات کی حمایت جاری رکھنے کے اپنے عظم کا اعادہ کیا ہے چین میں پاکستان کے سفیر نے بیجنگ میں ایک یونیورسٹک فورم میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی رہتاری دونوں ملکوں کے درمیان عظیم دوستی کو مزید مستحقم کرنے میں مہارک کی حیثیت رکھتی ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ نظر ڈالتے ہیں مزید خبروں پر اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل انٹونیا گتریز نے کراچی میں چینی کانسل خانے اور اورکسی میں ایک کلائے بازار پردشتگردی کے حملوں کی مضمت کی ہے ادارہ کے سربراہ کے ترجمہ نیک بیان میں کہا کہ سیکٹری جنرل نے ان افسوسناک واقعات پر پاکستان کی حکومت اور عوام سے دلی تازیت کی ہے اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل نے متاثرہ افراد کے بورسہ سے بھی تازیت کرتے ہوئے زخمیوں کی جل سے احتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا انٹونیا گتریز نے امید ظاہر کی کہ حملوں کے ذمہ دار جل انصاف کے کٹہرے میں لائے جائیں گے اقوام متحدہ میں پاکستان نے دنیا کے مختلف حصوں میں امنیام ماں بہتر بنانے کے اقدامات کی حمایت کے لیے اپنے عظم کا عیادہ کیا ہے اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیہ لودی نے ادارہ کی سلامتی کانسل میں افریقہ میں امن و سلامتی سے متعلق ایک مواجسے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کی ساکھ اور عالمی امن استحقام قیام امن یقینی بنانے پر مناثر ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان پہلا ملک ہے جس نے اس مشترکہ عظم کے اعلامی کی توسیق کی جس میں افریقہ کے زیر قیادت امن کا روائیوں کے لیے پائیدار اور لچکدار مالی معاونت فرام کرنے کی ضرورت کی تجدید کی گئی ہے ڈاکٹر ملیہ لودی نے کہا کہ اقوام متحدہ کے لیے سب سے زیادہ فوجی بھیجنے والے ملکوں میں شامل ہونے کی حیثیت سے پاکستان کے دلیر امن اہلکار بتستور افریقی ممالک میں تینات رہیں گے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے بہترین تربی اتیافتہ فوجیوں نے شہریوں کا تحفظ کیا اور ان کے علاج معالجے اور بحالی کے لیے کام کیا چین میں پاکستان کے سفیر مسود خالد نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی رہتاری دونوں ملکوں کے درمیان منفرد تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کیلئے عمل انگیز منصوبہ ہے انہوں نے یہ بات بیجنگ کی شنکوہ یونیورسٹی میں سفیروں کے ساتھ مذاکرے کی موضوع پر ایک فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہی مسود خالد نے کہا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی مقصد عالمی تعاول کے ذریعے امن اور استحکام کے قومی احتاف کا حصول ہے آزاد کشمیر کے وزیراعظم راجہ فاروق خیدر خان نے کہا ہے کہ بھارت مقصد وادی میں بدترین ریاستی دہشتگردی کے باوجود کشمیریوں کی آزادی کی تحریک کو دبانے میں بری طرح ناکام ہو گیا ہے انہوں نے یہ بات آج کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں یورپ میں بن القوامی حق خود ارادیت تحریک کے چیئرمن راجہ نجابت حسین سے گفتو کرتے ہوئے کہی مزید تفصیلات ہمارے ریڈیو پاکستان کے نمائندے مبشت نخفی سے آج اسلام آباد میں جمہو کشمیر تحریک حق کے خود ارادیت انٹرنیشنل کے چیئرمن راجہ نجابت حسین سے بات چیز کرتے ہوئے وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق خان نے کہا کہ مقبوضہ جمہو کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کانسل کے کمیشنر اور برطانوی پارلیمنٹ کے آل پارٹیز فرینڈ گروپ آف کشمیر کی رپورٹ کے بعد اب یورپی پارلیمنٹ میں جنوری میں ہونے والی مسئلہ کشمیر پر سمات ایک مضبط پیش رفت ہے انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کی آواز عالمی اداروں میں پوری قوت سے اب سنائی دینے لگی ہے اور کشمیریوں کی تحریک کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں بیرون ممالک مقیم کشمیریوں کا بنیادی کردار ہے وزیراعظم نے کہا کہ آزاد کشمیر حکومت کشمیریوں کی اس کردار کو محصر اور مزید فعل بنانے کے لیے بھی دمات کر رہی ہے اس موقع پر راجہ نجابت حسین نے وزیراعظم آزاد کشمیر کو تحریک حق خود ارادیت انٹر نیشنل کی طرف سے برطانوی اور یورپین پارلیمنٹ میں مگوزہ جمعہ کشمیر میں ہندوستانی فرسز کے مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف برزیوں کو بینکاب کرنے کے لیے مستقبل میں تحریک پروگرام سے بھی آگاہ کیا وزیراعظم آزاد کشمیر نے تحریک حق خود ارادیت کی کاوشوں کو سراتے ہوئے کہا کہ بیرون ممالک مقیم کشمیری تارکین وطن تحریک آزادی کشمیر کے صفیر ہیں اور وہ اپنی کوششوں کو مکمل اتحاد و یمجیتی سے جاری رکھیں آزاد کشمیر کے وزیراعظم راجہ فاروق خیدر خان کی کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں یورپ میں بینکوامی حق خود ارادیت تحریک کے چیئرمن راجہ نجابت حسین سے گفتگو پر مبتی تفصیلات آپ نے سنی رپورٹ پیش کر رہے تھے مبشر نقفی مقبوضہ کشمیر میں جمعیرات کو بھارتی فوج کی فائرنگ سے زلہ کلگام کے علاقے خدپانی میں ہونے والی ایک لڑکی آج زخموں کی تابنہ لاتے ہوئے چل بسی کشمیر میڈیا سروس کے مطابق چودہ سالہ لڑکی مسکان جان جمعیرات کی صبح علاقے میں زرہ یونیورسٹی میں قائم ایک فوجی کیمپ پر نامعلوم مسلح افراد کے حملے کے بعد قابض فوجیوں کی اندھر دن فائرنگ سے زخمی ہو گئی تھی اسے اسٹرینگر کے ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ زخموں کتابنہ لاتے ہوئے بے ہوشی کے حالت میں دم توڑ گئی اس کے جنازے میں ہزاروں افراد نے شرکت کی جنہوں نے آزادی کے حق میں اور بھارت مخالف نعرے لگائے اسے کیموں میں وانی گنگ کے مقام پر آبائی قبرستان میں سپردخاق کیا گیا ادھر زلہ بٹکام کے علاقے چھترگام میں کل ایک بھارتی فوجی کیمپ کے قریب ایک اور نوجوان اشفاق احمد گنی کو گولی مار دی گئی تھی جو آج سورا انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنس اسٹری نگر میں زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا زلہ پلواما کے علاقے نکورا میں پھلوں کے ایک باغ سے ایک سابق سپیشل پولیس افسر کی گولیوں سے چھلنی لاش ملی ہے جسے نامعلوم افراد نے زلہ شپہیاں کے علاقے ریبن سے احوا کیا تھا بھارت کے سابق صدر پرناب مکرچی نے ملک میں بڑھتی ہوئی ادم برداشت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشفیش کا اظہار کیا ہے انہوں نے یہ بات نئی دلی میں آمن و اہمانگی اور خوشیاں تبدیلی کا سفر کے موضوع پر ایک قومی کانفرنسی خطاب کرتے ہوئے کہی پرناب مکرچی نے کہا کہ جس خطے نے دنیا کو رواداری خبولیت اور درگزر کا تصور دیا اب وہ ادم برداشت غیظ و غزب کے اظہار اور انسانی حقوق کی پامالی کے حوالے سے خبروں میں ہے مقننہ آملہ اور عدلیہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ماضی قریب میں یہ ادارے شدید دباؤں میں آئے اور ان کی ساکھ پر سوالات اٹھائے جا رہی ہیں افغانستان کے ادار الحکومت قابل میں آج نامعلوم مسلح افراد نے علمہ کاؤنسل کے سبراہ مولوی عبدالبصیر حقانی کو قتل کر دیا واشتر پیر قابل کی علاقے چہل ستون میں ایک سڑک پر مردہ پائے گئے قابل پولیس کے ترجمان نے کہا کہ ان قاتل کو گرفتار کر لیا گیا ہے آج افغانستان میں ایک امریکی فوجی ہلاک ہو گیا جس سے اس سال افغانستان میں ہلاک ہونے والے امریکی فوجی ان کی تعداد آٹھ ہو گئی ہے افغانستان میں اتحادی افغانستان کے ترجمان نے کہا کہ اہلکاروں کے نام اور تفصیلات بات میں بتائی جائیں گی ترکی نے اپنی سرط کے ساتھ شام میں نگران چوکیا قائم کرنے کے امریکی منصوبوں پر تحفظات کا اظہار کیا ہے ترکی کے وزیر دفاع حلوسی آکار نے آج اسطنبول میں کہا کہ انہوں نے اپنے کیانیڈا کے حالیہ دورے کے دوران امریکہ کے چیف آف سٹاف جوزف ڈنفورڈ اور دیگر امریکی حکام سے کہا کہ نگران چوکیوں کے قیام سے ترکی میں امریکہ سے متعلق انتہائی منفی تاثر جائے گا یورپی یونین کے ستائیس رہنماؤں کا خصوصی سبرہ اجلاس کل برسلس میں ہوگا اطلاعات کے مطابق یہ رہنماؤں گزشتہ ہفتے برطانیہ اور یورپی یونین کی مذاکرکاروں کے درمیان برطانیہ کے انخلاق کے سلسلے میں ہونے والے معاہدے کی مصودے کا چائزہ لیں گے شرکہ مجاوزہ بریکزٹ معاہدے اور مہارٹانیہ کے یورپی یونین سے انخلاق کے مختلف پہلوں پر بھی غور کریں گے فرانس میں پولیس نے دارالحکومت پیریس میں مسلسل دوسری ہفتے کے اختتام پر تیل کی بٹی و قیمتوں کے خلاف مظاہرے کے شرکہ کو منتشر کرنے کیلئے پانی اور آنسو گیس کا استعمال کیا گزشتہ ہفتے ملک پر میں دو ہزار سے زیاد مقامات پر تقریباً دو لاکھ اسی ہزار افراد کے مظاہروں میں حصہ لیا تھا بعض اندازوں کے مطابق دارالحکومت میں تیس ہزار مظاہرینگ کی آمد متوقع ہے اور صورتحال کو قابو میں رکھنے کیلئے تین ہزار پولیس اہلکار تائنات کیے گئے ہیں جنوبی کوریا نے کہا ہے کہ شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان ریلوے کے بارے میں مشترکہ سروے کے لیے اسے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی طرف سے پابندیوں سے استثناء کی یقیندہانی کرائی گئی ہے جنوبی کوریا کی صدارتی ترجمان نے کہا کہ پابندیوں سے چھوٹ کے مصبت اثرات ہوں گے کیونکہ امریکہ اور بین الاقوامی سوسائٹی نے اس منصوبے کی حمایت کی ہے یہ سروے 1950 سے 1953 تک کی شمالی اور جنوبی کوریا کی جنگ کے دوران منقطع ہونے والے ریلوے اور سڑک کے روابط بحال کرنے کی جانب پہلا قدم ہوگا بھارت کے علاقے جنوبی کرناٹک میں بس نہر میں گرنے سے پانچ بچوں سمیت چھپیس افراد ہلاک ہو گئے پولس ذرائع کے مطابق بس ڈرائیور سے بے قابو ہو کر نہر میں جا گری حکام نے ہلاکتوں میں تعداد میزاپے کا خچہ ظاہر کیا ہے حادثے کے شکار بس میں تیس سے پینتیس افراد سوار تھے آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور آپ پیش ہیں کھیلوں کے خبریں پیش کریں گے آرے فاشمی شکریہ ڈاکٹر شفیق آج دبائی میں پاکستان اور نیوزیلیٹ کے درمیان جاری دوسرے ٹیسٹ کے پہلے دن کی اختتاب پر پاکستان نے اپنی پہلی ننکس میں چار وٹوں کے لقصان پر دو سو سات رنس بنائے ازہر علی اور ہاری سوہیل نے بلترتی بھی کاسی کاسی رنس بنائے اس سے پہلے پاکستان نے ٹاوس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تھا نیوزیلینڈ کو سیریز میں ایک سفر کی برطری حاصل ہے چٹا گونگ میں بنگلہ دیش نے پہلے ٹیسٹ میں ویسٹرن ڈیس کو چونسٹ رنس سے شکست دے دی ہے بنگلہ دیش کے کھلاڑی مومن الحق میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے کولمبو میں تیسرے ٹیسٹ کے دوسرے روز کھیل کے افتتام پر انگلینڈ نے سری لنکا کے خلاف اپنی دوسری اننکس میں بغیر کسی نقصان کے تین رنس بنائے تھے اس سے پہلے سری لنکا کی پوری ٹیم اپنی دوسری اننکس میں دو سو چالیس رنس بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی خواتین کے ٹی ٹونٹی عالمی کپ کا فائنل کل انٹیگر کے شہر نورت ساؤنڈ میں کھیلا جائے گا یہ میچ آسٹیلیا اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا میچ پاکستان کے میاری وقت کے مطابق ایک سو پانٹ مجھے شروع ہوگا جنیوہ فیقہ کے فاس بولر لنگی نگیڈی گھٹنا زخمی ہونے کے بائیس دسمبر میں پاکستان کے خلاف کھیل جانے والی سریز میں حصہ نہیں لے سکیں گے لنگی نگیڈی نے ایک بیان میں بتایا کہ وہ گزشتہ ہفتے آسٹیلیا کے خلاف بین الاقوامی ٹی ٹونٹی میچ میں فیلڈنگ کے دوران دائنگ اٹھنے میں چوٹ لگنے کے باعث زخمی ہو گئی تھے پانچ روزہ پاکستان پیٹرولیم ٹی ٹونٹی بلائنٹ کے کٹورنمنٹ روامہ کی ستائیس تاریخ اور باب نیاز اسٹریلیم پشاور میں شروع ہوگا پشاور اکتاباد اٹک محالپور گجرہ والا اور اسلام آرکی ٹیمیں ایونٹ میں حصہ لیں گے عالمی کپ ہاکی ٹورنمنٹ اس ماہ کے اٹھائیس سے اگلے ماہ کی سولہ تاریخ کے دوران بھارت کے شہر بھوگنشور میں کھیلا جائے تھا میری قوم سونے کا چھٹا تمکہ حاصل کرنے کے بعد دنیا کی تاریخ میں کامیاب ترین خاتون باکسر بن گئی ہیں انہوں نے بھارت میں اٹھالیس پروگرام کی کیٹیگری کے فائنل میں یوکرین کی ہانا اوہوٹا کو شکست دی میری قوم نے لندن میں دوزار بارن کے علمپک کھیلوں میں بھارت کے لیے کانسی ختم کا بھی جیتا تھا فائٹہ سوپر لیگ فوٹبال کا دوسرا ایڈیشن جس کا نیا نام تبدیلی فوٹبال سوپر لیگ ہے اگلے ماہ کی دس تاریخ سے کشاور کے تہماس خان فوٹبال سٹیڈیم میں شروع ہوگی قیبر ہاؤس میں آج ایک پریس کانفرنس سے کتاب کرتے ہوئے قبائلی زلہ پر قیبر کے ڈپٹی کمیشٹر محمود اسلم نے کہا کہ ابھی تک بارہ ٹیموں نے لیگ میں حصہ لینے کی تصدیق کی ہے انہوں نے مزید بتایا کہ زلہ انتظامیہ قیبر پختونخواہ میں کھیلوں کی سرگرمیوں کی بحالی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کیونکہ قبائلی علاقوں میں ام بحال ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ انتظامیہ بچوں کے لیے زلہ میں کھیلوں کے میدانوں کی بحالی اور تزین و آرائش کا کام شروع کر چکی ہے قردیم گاڑیوں کی سالانہ ریلی آج زلہ قیبر میں باب خیبر میں قتم ہو گئی ریلی کراچی میں قائد عظم محمد علی جنہ کے مزار سے شروع ہوئی اور ستکر محالپور لاہور اسلامباد اور پشاور سمیت مختلف شہروں سے گزری ساٹھ سے زائد قدیم گاڑیوں اور سکوٹرز نے ریلی میں حصہ لیا ریلی میں خواتین اور غیر ملکی شرقہ بھی شامل تھے جو امریکہ جرمنی اور دبائی سے ریلی میں شرکت کے لیے خصوصی طور پر پاکستان آئے پشاور میں پندرہ سال سے کم عمر لڑکیوں کی خیبر پکتون کا سکوش چیمپرشپ تیرہ سالہ سنہ شیر بہادر نے جیت لیے سابق عالمی چیمپین کا مرزمہ اس موقع پر مہمان خصوصی تھے جبکہ پی اے ایف سکوش کریڈ بھی پشاور کے سٹاف اور کوچس بھی اس موقع پر موجود تھے سنہ شیر بہادر نے فائنل میں کلسوم کو گیارہ نو دس بارہ دس بارہ تیرہ گیارہ اور گیارہ نو سے شکست دی آخر میں مہمان خصوصی نے کامیاب ہونے والی کھلاریوں میں پروفی اور نقد انعماد تقسیم کیے چیمپرشپ میں کمرزمان گرلز سکوش اکیڈمی کی پندرہ کھلاریوں نے حصہ لیا کمرزمان نے اپنے خطاب میں کھلاریوں کی محنت کو سراہا اور کھلاریوں کو سہولت فراب کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام کرنے کی یقین دھیانی کرائی قومی ٹینپن باولنگ ٹیم چین میں عالمی ٹینپن چیمپرشپ میں شرکت کر رہی ہے چیمپرشپ آئندہ ماہ کی پانچ تاریخ تک جاری رہے گی پاکستان سومنگ ٹیم چودھویں فینہ عالمی سومنگ چیمپرشپ میں شرکت کر رہی ہے جو سات دسمبر سے سترہ دسمبر تک چین میں شروع ہوگی آج پشاور میں سوات کے شفی اللہ نے کوہارٹ کے سر بلند کو شکست دے کر بتیسویں سنوکر چیمپرشپ جیت دی ہے فائنل جس میں انٹر کلب کی سطح بینال اسلائی سطح اور ڈیویجنل سطح کے تین مختلف مراحل میں پورے خیبر پختون خواہ سے کل ساڑھے تین سو کھلاریوں نے حصہ لیا شفی اللہ نے سر بلند کو سٹیٹ فریمز میں چھاسی نوے بہتر چونسٹھ انسٹھ چالیس اور اکسٹھ باون سے شکست دی قومی باڈی بیلڈنگ ٹیم دسویں ڈیو بی پی ایف آلمی باڈی بیلڈنگ چیمپرشپ میں حصہ لے گی جو اگلے ماہ کی گیارہ سے سترہ تاریخ تک ٹائلنگ میں کھیل جائے گی پاکستان نے دوسرے یو ایس آئی پی آلمی پولیس سرویس پسٹل شوٹنگ چیمپرشپ میں ساتھیں پوزیشن حاصل کی جو چین میں ختم ہو گئی قومی ٹیم اسلان انور، عبدالشکور، عبداللہ قان اور فیصل سجاد پر مشتمل تھی ٹیم کا انتخاب پاکستان پولیس سپورس مورٹ کے ڈائریکٹر جنرل نے کیا تھا چیمپرشپ کی تیاری کے لیے خصوصی تربیتی کیمپ قائم کیا گیا تھا پاکستان ٹینس فیڈریشن کے صدر سلیم سیف اللہ خان کو اگلی صدر اگلی مدد کے لیے دوبارہ صدر منتخب کر لیا گیا ہے ریٹائرٹ کرنل گل رحمان اور محمد قلیل بلا مقابلہ سیکٹری اور خزانچی منتخب ہو گئے ہیں سلیم سیف اللہ نے صدر منتخب ہونے کے بعد تمام متلکہ جنٹس کے تعاون پر ان کا شکریہ دا کیا یہ تو تھیں کھیلوں کی اب تک کی خبریں اور اب سنتے ہیں تجارتی خبریں حکومت نے ملک سے منی لانڈرنگ کے خاتمے کیلئے ٹھوس افضامات کرنے کا عظم ظاہر کیا ہے احتساب کے بارے میں وزیراعظم کے خصوصی معاون بیریسٹر شہزاد اکپر نے ایک بیان میں کہا کہ منی لانڈرنگ کے بارے میں دس ملکوں سے معلومات حاصل کی جا رہی ہیں تاکہ اس ملوث افراد کو کیفری کردار تک پہنچایا جا سکے انہوں نے کہا کہ معلومات کے تبادلے کے بارے میں سوزیلنڈ کے مالیاتی اداروں کے ساتھ مفاہمت کی ایک یاداشت پر بھی دستخط کرنے کے لیے وہ جلد وہاں کا دورہ کریں گے انہوں نے ملک کی لوٹی ہوئی دولت پر پسلانے کا بھی عظم ظاہر کیا پاکستان ریلوی نے اپنی آمدن بڑھانے کے لیے دسمبر کے آخر میں مزید دو مالبردار ٹرینیں چلانے کا فیصلہ کیا ہے تفسیرات کی مطابق پاکستان ریلوی نے محکمے کے خسارے پر قابو پانے کیلئے موجودہ حکومت کے پہلے سال کے دوران مالبردار ٹرینوں کی تعداد دس سے پندہ تک بڑھانے کا حدف مقرر کیا ہے سرکاری اور نجی شراکتداری کے تحت مختلف ٹرینوں کی مالبردار بوگیوں کے تجارتی انتظامات بھی ٹھیکے پر دیے جائیں گے پاکستان ریلوی محاصل میں مزید اضافے کیلئے اضافی بوگیاں بھی شامل کی ہیں روہ مالی سال کی پہلی سمائی کے دوران مجبوری سرکاری اخراجات میں گیارہ فیصد اضافہ ہوا ہے وزارت خزانہ کے مطابق پہلی سمائی کے دوران حکومت کے کل اخراجات پندرہ کرب سے زائد رہے جو گزشتہ سال اسی عرصی کے دوران چودہ کرب سے زائد تھے ملک میں ٹیکس کے نظام کو فروغ دینے کیلئے محکمہ انکم ٹیکس ٹیکس دہندگان کو سہولتوں کی فراہمی کیلئے دن رات کام کر رہا ہے ترمیمی مالیاتی بل دوہزار اٹھارہ کے تحت انکم ٹیکس کی شک دو سو چودہ ٹی کو دو سو چودہ ای میں تبدیل کر دیا گیا ہے اس ترمیم سے ٹیکس دہندگان کو اپنی قابل ٹیکس آمدنی میں بتیس فیصد اضافہ ظاہر کرنے سے ایک آنٹس کے آرڈٹ پر سہولت فراہم کی جائے گی چیف کمیشنر انلینڈ ریوینیو محمد تاریخ نے فیصل آباد کے ایوانے سنب تجارت کے زیرہ تمام آگئی مہم سے خطاب کرتے ہوئی کہا کہ نئی شک کے اضافے سے اگر قابل ٹیکس آمدنی بتیس فیصد تک ظاہر کی جائے گی تو ٹیکس دہندگان کے گوشوارے بغیر آرڈٹ کے منصور کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ اس سے قبل انکم ٹیکس آرڈٹ کا کوئی نظام نہیں تھا تاہم اب گزشتہ تین سال کے آرڈٹ کی بنیاد پر نیا آرڈٹ کیا جائے گا پاکستان میں ٹرنل فارمنگ کے موضوع پر ایک ورکشاپ آج لاہور میں منقب کی گئی ورکشاپ کا مقصد کاشتکاروں کی استداد کار اور فی اکر پیداوار بہتر بنانا اور منڈیوں کی طلب کو پورا کرنا تھا پنجاب یونیورسٹی کے ذریع سائنس کے شعبے کے ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر سلیم حیدر نے اپنے خطاب میں کہا کہ ذرات ملکی معیشت میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور اقتصاد درقی میں ذرات موثر کردار ادا کر سکتی ہے پاکستان میں بالوں کی پیمنکاری کی ذریع خاطرخواہ ذریع مبادلہ حاصل کیا جا سکتا ہے ممتاز سرجن ڈاکٹر حنیف سعید نے ایک بیان میں کہا کہ ہر ماہ دنیا بھر سے تقریبا دو سو غیر ملکی باشندے اس مقصد کے لیے پاکستان آتے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستانی ڈاکٹر انہیں بالوں کی پیمنکاری کی میاری خدمات فراہم کرتے ہیں سندھ کے گورنر عمران اسپائل نے کہا ہے کہ ماضی مقابلے میں بزنس ایڈمسٹریشن کی شعبے کو فروغ دیا گیا ہے اور طلبہ اس شعبے میں زیادہ دلچسپ بھی لے رہے ہیں کیونکہ وہ اس شعبے کے سے حاصل ہونے والے مواقع اور سمرات سے با خوبی آگاہ ہیں انہوں نے یہ بات کراچی میں کراچی سکول آف بزنس اینڈ لیڈرشپ کی چوتھی تقریب تقسیم اثنات سے خطاب کرتے ہوئے کہی سندھ کے گورنر نے کہا کی ملکی معیشت کے مصبت اشاریے اس بات کا واضح سپود ہیں کہ پاکستان کم سے کم علاقائی سطح پر اقتصادی شعبے میں حکمرانی کرے گا اور اس مقصد کی حصول کے لیے تجارتی مطالع کے نصاب کو بین القامی سطح کی مطابق بنانا ہوگا وفاقی تحقیقاتی ادارے نے ننکانا صاحب سے کرنسی ایکسچینج اور ہنڈی کے کاروبار ملوث ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے ایف آئیے کے ترجمان کے ایک بیان کی میں کہا گیا ہے کہ چھاپے کے دوران نو لاکھ روپے چار سو امریکی ڈالر چھتیس سو بھارٹی روپے اور پندرہ سو سعودی ریال سمیت حوالہ ہنڈی کے کاروبار سے متعلق غیر قانونی رسیدیں اور دستاویزات قبض میں لی گئی ہیں ملزم کے خلاف مقدمہ درش کر دیا گیا ہے محکمہ ذرات ملتان زون کے چار ازلا کے کسانوں سے ردی اور خریف کے سال دوہزار ستہ کے موسم کے تین کروڑ پینسٹھ لاکھ روپے کے واجبات وصول کیے ہیں محکمہ ذرات کے مطابق یہ رقم آبیانہ کی مت میں وصول کی گئی ہے یہ تھیں تجارتی خبریں اور آئی اب جانتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں ممتاز دانشور اور مصنف پروفیسر فتح محمد ملک نے عدوی شعبے اور معاشرے میں اصلاحات کے لئے ممتاز شائر فیض عمد فیض کی شائری اور پیغام کو عام کرنے پر زور دیا ہے انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ فیض کا انقلاب کا تصور ایک منفرد موضوع ہے جسے بدقسمتی سے نقاط نے نظر انداز کر دیا انہوں نے کہا کہ فیض عمد فیض ایک غیر معمولی شائر تھے جنہوں نے اپنی شائری کے ذریعے معاشرے کے محروم طبقوں کے حقوق کی فکالت کی آثاری قدیمہ اور اجائب گھروں قومی تاریخ اور عدوی ورسہ ڈویجن دسمبر سے اسلام آباد میں قدیم مقامات کا سروے پھر شروع کرے گا فنڈز کی ادم دستیابی کے باعث سروے کو روک دیا گیا تھا ادارے کے اسسٹن ڈائریکٹر محمود الحسن کے مطابق وفاقی ادارالحکومت نے قدیم مقامات کے سروے کے منصوبے کی منظوری ثقافتی ورسے کی قومی فنڈ نے دی تھی منصوبے کی تخمین علاگت بیس لاکھ روپے ہے انہوں نے کہا کہ سروے کا مقصد تاریخ مقامات کو محلیاتی تبدیلی کے باعث لاہق خطرہ سینیمٹ نہ آئے ایک پہلی خاتون پائلٹ آفیسر شہید مریہ مختار کیا دوسری برسی منائی گئی مریہ مختار چوبیس نومبر دوہزار پندرہ کو اپنے تربیتکار کے ساتھ تربیتی پرواز کے دوران رڑاکت تیارے کے حادثے میں شہید ہو گئی تھی ان کا تیارہ فنی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہو گیا تھا وہ اٹھارہ مئی انیس سو بانوے میں کراچی میں پیدا ہوئیں انہوں نے چھے مئی دوہزار گیارہ میں ایک سو بتیس جی ڈی پائلٹ کورس میں پاک فضائیہ میں شمولیت اختیار کی تھی فیصل آباد کا دو روزہ عدبی میلہ فیصل آباد آرٹس کاؤنسل کے آڈیٹوری میں شروع ہو گیا ہے ڈپٹی کمیشنر فیصل آباد سردار سیف اللہ ڈوگر نے میلے کا افتتہ کیا ڈپٹی کمیشنر نے میلے میں عدبی شخصیات اور منتظمین کا خیر مقتم کرتے ہوئے کہا کہ عدبی شخصیات ہمارے معاشرے کا قیمتی احساسہ ہیں جو اپنی شاعری اور تحریروں کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہوئے ان میں شعور پیدا کرتی ہیں انہوں نے کہا کہ فیصل آباد نے کئی معروف عدبی شخصیات پیدا کی ہیں جنہوں نے عدبی حلقوں میں اپنے نام کا لوہا منوایا آپ سن رہے ہیں ریڈیو قبرنامہ اور اب آپ کو سائنس کی دنیا میں لیے چلتے ہیں امراض قلب کے مریضوں کو پیچیدگیوں سے بچنے کیلئے موسم سرمہ کے دوران احتیاط تدابیر اختیار کرنا ہوں گی امراض قلب کے ماہر ڈاکٹر ازر محمود قیانی نے دل کے مریضوں پر سوٹیا کہ وہ اپنا معاینہ باقایدگی سے کرائیں اور جوا وقت پر لیں انہوں نے کہا کہ روز برہ کے معاملات میں غیر میاری خردنی تیل اور گوشت کا استعمال امراض قلب میں اضافے کی بنیادی بچا ہے ڈاکٹر ازر قیانی نے کہا کہ سگرٹ نوشی ذہنی تناؤ موٹاپا اور زیابی تس کے امراض قلب لاحق ہونے کی بنیادی وجوہات ہیں انہوں نے کہا کہ سبسیوں اور پھلوں کے استعمال سے امراض قلب کے مریضوں کی صحت پر مصبت اثرات مرتب ہو سکتی ہیں انہوں نے مریضوں کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے معاملات میں چہل قدمی اور ورزش کو شامل کریں تاکہ امراض قلب پر قابو پایا جا سکے موسمیاتی تبدیلی سے عالمی معیشت پر انتہائی مزر اثرات مرتب ہو رہی ہیں جس کے باعث سالانہ اربو ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے امریکہ کے موسمیاتی تبدیلی کے محکمے نے خبردار کیا ہے کہ اگر سلسلے میں ٹھوس اقتامات نہ کیے گئے تو اس سے روانسدی کے دوران اقتصادی ترقی کی شرح متاثر ہوگی چین کے ہنان کیمیکل اینڈ وکیشنل ٹکنالوجی کالج میں آئندہ سال سو سے زائد پاکستانی طالب علموں کو تین سالہ ڈپلومے کے تحت پیشہ وانانہ تربیت فرہان کی جائے گی اس پروگرام کا مقصد پاکستان کے نوجوانوں میں فنی مہارتوں کو فروغ دینا ہے ڈپلومے پروگرام میں پاکستانی طالب علموں کو چین میں اُبھرتی ہوئی سنتوں اور جدید دور کی ٹکنالوجی سے استفادہ کرنے کا موقع فراہم کیا جائے گا پروگرام کے تحت طالب علموں کو چین کی کمپنیوں میں وظائف دھی جائیں گے جہاں انہیں فنی اور پیشہ وانانہ تربیت حاصل کرنے کا موقع ملے گا سٹینفورڈ اینورسٹی کی ایک حالیہ تحقیق میں کہا گیا ہے کہ سال دوہزار تیس تک دنیا میں زیابیتس کے چار کروڑ سے زائد مریض انسولین کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں تحقیق میں کہا گیا ہے کہ دوہزار تیس تک ٹائپ ٹو کے مریضوں کی تعداد چالیس کروڑ سے بڑھ کر اکاون کروڑ تک ہونے کا امکان ہے تحقیق کی مطابق شہروں کی جانب سے نقمکانی کا بڑھتا ہوا رجان ورزش میں کمی اور خوراک میں ادم توازن اس مرس کے پھیلاؤں کی بنیادی وجوہات ہیں یہ تھیں تجارتی خبریں اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال کے لیے ایک بار پھر تشکین زفر گزشتہ چوبیس گھنٹے میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہا مہک میں موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک جبکہ شمالی علاقوں میں شدید سرد اور خوشک رہے گا آج سب سے زیادہ سردی اس کردوں میں پڑی جہاں کا کم سے کم درجہ حرارت منفی پانچ ڈگری سنٹی پریٹ ریکارڈ کیا گیا آج ملک کے مختلف شہروں میں ریکارڈ کیا گیا کم سے کم درجہ حرارت یہ رہے اسلام آباد پانچ ڈگری سنٹی پریٹ کوئٹہ دو گلگت منفی ایک مزفر آباد پانچ پشابر آٹھ لاہور بارہ کراچی اٹھارہ اور مری تین ڈگری سنٹی پریٹ یہ تھی موسم کی صورتحال اور اس سے پہلے ہم آپ سے اجازت چاہیں آخر میں اہم قبروں کا خلاصہ ایک بار پھر وزیراعظم نے کہا ہے کہ کھلے آسمان تلے رات گزارنے والے بے گھر کفرات کیلئے لاہور میں آرسی پناہ گاہیں تعمیر کی جا رہی ہیں وزیر خارج نے اپنے بھارتی ہم منصب مشاقی پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور سابق کرکٹر نفجد سنگھ سندھو کو بودھ کے روز کرتار پر رہداری کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں شرکت کی دعوتی ہے بری فوج کے سربرانے انصدار دہشتگردی کی کاربائیوں میں خصوصی سرویسیس گروپ کے کردار کی تعریف کی ہے وزیر طبانائی نے کہا ہے کہ بجلی کی چوری پر قابو پانے کے لیے میٹروں کا جدید نظام متعارف کرائے جائے گا اور ایریل بندل کیبلز پچھائی جائیں گی تربیلہ فور توسیح منصوبوں کے تینوں یونٹ مکمل طور پر فعال ہو گئے ہیں اور قومی گریٹ کو بجلی فراہم کر رہے ہیں وزیر ریلوے نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری کی تحت اگلے ماں پشاور سے کراچی تک بڑی ریلوے لائن کو بہتر بنانے کا کام شروع کیا جائے گا سپریم کورٹ نے کراچی میں تجاوزات کے خلاف کاروائی جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے اقوام متحدہ کی سیکٹوی جرنرل نے کراچی میں چینی کنسل خانے اور اورکزائی میں کلائے بازار پر دشدگردی کے حملوں کی مضمت کی ہے پاکستان نے آج نیوزلینڈ کے خلاف دوبئی میں دوسرے کرکٹسٹ کے پہلے دن اپنی پہلی نکس میں کھیل کے اختبام پر چار بکٹوں کی نقصان پر دو سو سات رنس بنائے خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجینئر تھے زیاء الرحمن سپروائزر شعبہ اردو منصور رشید اور شاہرک عثمانی مدیر ہوم ڈیس آسمہ حفیظ مدیر فورن ڈیس عبد الحمید مدیر تجارت سائنس فن اور کھیلوں کی خبریں محمد احسن امجر کوارڈینیشن ایڈیٹر رخصانہ یاسین مدیر اعلیٰ خرشید عالم نگران اعلیٰ جاوید خانچتون پیشکہ شعبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں اور تجسیوں کیلئے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ چیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کی آفشنل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آج کا خبرنامہ بھی ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہیں گے تسکین زفر ڈاکٹر شفیق الرحمان اور عارف حاشمی کو اجازت دیجئے ٹھیک نو بجے انگریزی میں خبریں ہوں گی اللہ حافظ